نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کیوریار سیڈی نولیز یوٹیوب چینل دوستو حال ہی میں ایک جو کرونا ہماری کے پسچاتی ایک جو ہے اور بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے جو کی چرچہ کا بشہ ونا ہوا ہے لوگوں میں وہ ہے بلیک فنگس تو اس کے بارے میں ہم آج کچھ چرچہ کریں گے جانکاری کے بارے میں تو آپ کو بتائیں گے کیا ہے بلیک فنگس اس کا سنکرمن کیسے پھیلتا ہے اور یہ اس کے جو مکھیلکشن ہے کیا کیا ہے انہی سبھی تمام تتھیوں پر آج ہم چرچہ کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں let's begin کیا ہے بلیک فنگس بلیک فنگس کیا ہے جسے راج جب ہماری گھوشیت کر رہے ہیں اصل میں بلیک فنگس سنکرمن کمزور روک پرتی رو دکشمتہ والوں کو ہی ہوتا ہے اب چونکہ کرونا کے حملے کے کارن بہت سے لوگ کمزور ہو چکے ہیں تو ایسے میں یہ فنگس انفیکشن بھی بڑھا جبکہ پہلے یہ بیماری کیمو تھیریپی، آنین تریت شوگر کسی بھی طرح کے ٹرانسپلانٹ سے گزرنے بالے لوگوں اور مزورگوں کو زیادہ پروفاوت کرتے تھی اب بات کرتے ہم آگے کیسے ہوتا ہے یہ سنکرمن یہ بیماری جو ہے میوکارمائیس سائٹس نامک ففوند سے ہوتی ہے یہ ففوند ناک سے ہوتے ہوئے شریر کے واقعی انگوں تک پہنچتا ہے اور عام طور پر یہ فنگس ہوا میں ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے ناک میں جاتا ہے اور کئی بار شریر کے کٹے یا جلے ہوئے ستانوں کے اس فنگس کے سمپرک میں آنے پر بھی انفیکشن ہوتا ہے یعنی ناک اس کے پرویش کی مکھیا جگہ ہے لیکن یہ شریر کے کسی بھی انگ پر آکرمن کر سکتا ہے اب آگے چلیں گا ہم اس کے مکھیا لکشن کیا کیا ہے سیر میں درد ناک بند ہونا یا اندر پپڑی جمنا انکھوں میں لالیمہ کے ساسو جن اسی طرح کے لکشن دیکھنے پر ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ یہ بیماری ایک ایسے دوسرے کو یا ایک کے دوسرے کو یا جانوروں سے انسانوں تک نہیں پھیلتی ہے بلکہ سیدھے فنگس کے سمپرک میں آنے پر ہی سنکرمن کا ڈر رہتا ہے تو دوستو کیسے لگی ہماری ویڈیو ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے جانے کی بلکہ سیدھے ہوتا کیا ہے اس سے بچاب کیسے کیا جا سکتے ہیں اور اس کے لکشن کیا ہے شکریہ شکریہ شکریہ